السلام علیکم دوستو نشاہی انٹرٹینمنٹ میں آپ کو ہوش آمدید دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان کے کچھ اہم معلومات کے بارے میں جن کی وجہ سے پاکستان دنیا میں ایک اہم احسیت رکھتا ہے جی ہاں پاکستان کا نام جنوری 1933 میں چودری رحمت علیہان نے تجویز کیا تھا پاکستان کے قیام کا اعلان 3 جون 1947 کو ہوا تھا پاکستان اکوامم تہدا کا رکن 30 سپتمبر سن 1947 کو بنا تھا پاکستان کا پہلا سکھا 3 جون 1948 کو جاری ہوا تھا پاکستان کا پہلا ڈاک ٹکٹ 9 جولائی 1948 کو جاری ہوا تھا اسلام آباد کو پاکستان کا دار الحکومت سن 1960 کو بنایا گیا تھا پاکستان کا پہلا ٹی وی سٹیشن 24 نومبر 1964 کو قائم ہوا تھا پاکستان ریڈ کراف سوسائٹی کا نام بدل کر 1974 کو حلال احمر رکھ دیا گیا تھا پاکستان نے 24 مئی سن 1998 کو چاگی کے مقام پر چھے ایٹمی دھماکے کیے تھے پاکستان کا جنڈا قائد عظم نے ڈیزائن کیا تھا پاکستان ان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں موسم کی نوائیت بدلتی رہتی ہے یعنی کہ یہاں چار موسموں کا لطف لیا جا سکتا ہے اگر گرمی کی شدت 55 ڈگری تک جاتی ہے تو خردی کی شدت بھی منس 22 ڈگری تک ہو جاتی ہے ہمارے پاس زیلہ جلم میں دنیا کی سب سے بڑی نمک کی کان ہے جو تقریباً 20 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے اور یہ نمک بھی حالس ترین نمک ہے کھوڑا کے نام سے یہ جگہ دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہے جدید ترین تحقیق کے مطابق ہمارے پیارے صوبہ بلوچستان میں کوئلے کے سب سے بڑے ظاہر پائے جاتے ہیں ہماری سرزمین سے چونے کا پتھر جو سیمٹ بنانے کے کام آتا ہے سب سے زیادہ نکلتا ہے اس سے بننے والا سیمٹ کسی بھی طرح سے میار میں کم نہیں ہمارے صوبہ بلوچستان کے جنگلات میں سنوبر اور چیڑ کے درختوں کی ایسی اقسام پائی جاتی ہیں جو دنیا میں کسی اور جگہ سے نہیں مل سکتی مارکو پولو نامی بیٹ جو صرف اور صرف پاکستان کے شمالی علاقوں میں پائی جاتی ہے انتہائی حبصورت پرندہ یعنی کہ تلور صرف اور صرف سہرائے بلوچستان میں ملتا ہے سنگچور نامی دنیا کا سب سے زیادہ زہریلہ سام صرف پاکستان میں ہی پائی جاتا ہے دوستو دنیا میں سب سے زیادہ مٹھے اور لذیذ عام چجاہ آباد پاکستان کے علاقے میں پائی جاتے ہیں اگر ہم بات کریں نہری نظام کی تو دنیا کا سب سے اعلی نہری نظام بھی صرف اور صرف پاکستان میں ملتا ہے دنیا کی سب سے بڑی خوبصورت اور مصنوعی جیل یعنی کہ تربیلہ جیل وہ بھی پاکستان میں واقع ہے پنکھوں کی سب سے بڑی سنت ہمارے شہروں یعنی کہ گجران والا اور گجرات میں ہی پائی جاتی ہے دوستو لگڑی کی مشہور و معروف فرنیچر کے لیے ہمارا شہر چنیوٹ بہت مشہور ہے دنیا کا سب سے بڑا قبرستان پاکستان کی شہر تھٹا میں واقع ہے دنیا کا سب سے انوکھا منفرد اور دلچسپ نام کا شہر یعنی کہ دوڑ صرف پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ہے دنیا میں کھیل کود کے سمان کی بات کی جائے تو اس کے لیے سب سے بڑی سنت سیالکوٹ ہے جو کہ پاکستان کا شہر ہے دنیا کی چوڑیوں بھی سب سے بڑی سنت پاکستان کی شہر ہیدر آباد میں ہیں ایدی ایمبولنس سروس دنیا کی سب سے انفرادی ایمبولنس سروس ہے جو چھے سو ایمبولنس کاریوں پر مشتمل ہے اور جو صرف اور صرف پاکستان میں ہے دوستو دو ہزار دو میں دنیا کا سب سے بڑا فٹبال سیالکوٹ میں بنایا گیا تھا اور اس کا قطر چار میٹر تھا ناظرین کیٹو کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا یہ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے اور یہ پاکستان میں واقع ہے دنیا کی سو میں سے چالیس بلند ترین چوٹیاں کنکارڈیا کے مقام پر پاکستان میں واقع ہیں جن کو چاند فرد سے بھی دیکھا چاہ سکتا ہے دنیا کے تین بلند ترین سلسلے یعنی کہ ہمالیا، کراکرم اور ہندو کش پاکستان میں ملتے ہیں دنیا میں گہرے پانی کی سب سے بڑی اور اہم بندرگاہ گوادر ہے جو کہ پاکستان میں واقع ہے لائنوسار کا مکمل اور کتیم ترین دھنچہ پاکستان میں چکوال کے علاقے سے دریابت ہوا تھا دنیا کی بلند ترین شہرہ شہرہ اگراکرم بھی پاکستان میں واقع ہے دنیا میں دوسری بلند ترین سطح یعنی کہ سطح مرتفع دیوسائی بھی پاکستان میں واقع ہے پاکستان کے سنتاس ٹیلٹا پنجاب کا حطہ دنیا کے ذرہے سرین علاقوں میں شمار ہوتا ہے اسلامی ممالک میں پہلے نمبر پر اور دنیا میں چھٹی سب سے بڑی فوج پاکستان کی ہے جی تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی گا تاکہ نئے نئے ویڈیو اور اپ ڈیٹس آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت میرا آپ کا اور ہم سب کا اللہ نئے کے بہان